حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا پانی یعنی غسل کا وجوب پانی یعنی منی کے خروج سے ہے اسے مسلم نے روایت کی اور اس کی اصل بخاری میں علماؤ من علماؤ بہت ہی جامع اصول ہے اور اس کے بارے میں مزید وضاحت جب آگے آئے گی تو آپ کو محسوس ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوامی القلم تھے الحمدللہ حدیث نمبر 109 ہے وعن ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس احدکم بین شعابیہ بین شعابیہ الاربئی سم جہدہ فقد وجب الغسل متفقن علیہ حضرت ابو حریرت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی عورت کی چار شاخوں یعنی دو بازو اور دو ٹانگوں کے درمیان بیٹھے پھر اس سے کوشش کرے تو غسل واجب ہو گیا بخاری اور مسلم کی روایت ہے اور مسلم نے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے وَإِلَّمْ يُنزِلْ خَإِنزَالْ نَهُوْ حدیث کے حوالے سے توجہ طلب الفاظ ہیں شعاب جمع ہے شعبتن کی اس کے معنی ہے شاخ یہ لفظ کسی چیز کے کچھ حصے پر بولا جاتا ہے پہلی حدیث سے پتا چلتا ہے کہ غسل کا وجوب منی کے خروج کے ساتھ مشروط ہے جبکہ دوسری حدیث سے پتا چلتا ہے کہ مجرد دخول ہی سے غسل واجب ہو جاتا ہے خواہ انزال نہ بھی ہوا بظاہر یہ دونوں حدیث متعارض ہیں اس کا حل یہ ہے کہ دوسری حدیث ناسخ اور پہلی منسوخ ہے یعنی پہلی حدیث پالاکم ابتدائے اسلام میں تھا پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ مجرد دخول سے ہی غسل واجب ہو جائے گا اس کی وضاق حضرت عبی ابن کعف کی روایت میں وہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ وہ فتوہ جسے لوگ بیان کرتے تھے پانی کا استعمال پانی یعنی منی کے خروج سے ایسی رخصت تھی جسے رسول اللہ نے ابتدائے اسلام میں انعائد فرمایا تھا لیکن پھر اس کے بعد آپ نے ہمیں مجرد دخول ہی سے غسل کرنے کا حکم دے دیا تھا یہ روایت صحی ابن ماجہ کی ابو داود کی ہے خلفاء عربہ جمہور صحابہ اور تابعین اور فقہہ امت اسی کے قائل ہیں کہ انزال منی کا خروج ضروری نہیں بلکہ مجرد شرمگاؤں کے ملنے ہی سے غسل واجب ہو جاتا امام نبوی فرماتے ہیں کہ غسل کے وجوب پر اجماع ہے جبکہ حشفہ مرد کے عزو تناسل کا وہ حصہ جہاں سے ختمے کے وقت کاٹا جاتا ہے شرمگاہ میں غائب ہو جائے سعودی مستقل فتوہ کمیٹی کا بھی یہی فتوہ ہے کہ مرد کے آلے تناسل کا حشفہ عورت کی شرمگاہ میں غائب ہو جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے اگرچہ انزال نہ ہوا ہو حدیث نبر 110 ہے وعن ام سلامتا رضی اللہ عنہ ان ام سلیمن وهی امرأة ابي تلحا قالت یا رسول اللہ ان اللہ لا يستحی من الحق فهل على المرات من غسل اذا احتلمت قال نعم اذا رأت الما متفقن علی حضرت ام سلامہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو تلحا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیوی ام سلیمن نے عرص کیا اللہ کے رسول یقینا اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا آپ بتلائیے کہ عورت کو جب احتلام ہو تو اس پر غسل واجب ہے آپ نے فرمایا ہاں جب وہ پانی دیکھے بخاری اور مسلم کی روایت ہے موسیقی